بلسوز نوہ آپ نے سماعت کیا جناب مدسر جونپوری صاحب سے اب غزارش مہمان انجمن انجمن زینت الازا عالم پور بارہ بنکی کے ممبران سے آئیں حلق عبادت بنائیں مصروف عبادت ہوں غریب زہرہ مظلوم کربلا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں انجمن زینت الازا عالم پور بارہ بنکی کے صاحب بیعظم نوہ دستے سے اعتماد سے غزارش آئیں حلق عبادت بنائیں مصروف عبادت ہوں غریب زہرہ مظلوم کربلا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں حسین آپ کا غم کتنا نفسی آتی ہے حسین آپ کا غم کتنا نفسی آتی ہے ذرا سی بات بہت دیر تک رولاتی ہے یقینی طور پہ دلسوز نوہ آپ نے سمات کیا جناب مدسر جونپوری صاحب سے شمر خنجر نہ چلا یہ اس دکھیاری ماں کے بین تھے کہ جس نے حسین غریب کو چکیاں چلا چلا کے پالا تھا یہ اس زہرہ شہزادی کی فریاد تھی کربلا کے تبتے سہرہ میں کہ جس نے اپنے لال کو پسے پشت زبا ہوتے ہوئے دیکھا ایک دو پہر میں ایسے کسی کا گھر اجڑتا ہے جیسے فاطمہ کا اجڑا مدینہ میں کچھے گارے مکٹی کا ایک گھر تھا جس پر رسول سلام کرنے آیا کرتے تھے بعد رسول مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے اس گھر پر زہرہ شہزادی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ایک کے بعد ایک جنازے اس گھر سے اٹھتے رہے بعد رسول کبھی بطول کا جنازہ کبھی علی کا جنازہ کبھی حسن کا جنازہ بہن نے سفید کفن پنا کے گھر سے جنازہ رخصت کیا تھا لیکن جنازہ پھر لوٹ کر آیا جنازہ پھر تیروں کی بارش کی گئی ہائے اس گھرانے نے جتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں دین بچانے کے لیے شریعت کے تحفظ کے لیے اتنی قربانیاں شاید کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا کہ جتنی قربانیاں بطول کے گھرانے نے دی ہے جتنی گھرانیاں اولاد علی نے پیش کی ہیں جتنی قربانیاں اولاد علی نے پیش کی ہیں سب مارے گئے ہیں اس گھرانے میں کوئی باقی نہ رہا حسین چھ مہینے کے اسغر کو لے کر کہ کربلا میں سوالیں آپ کر رہی ہیں لیکن کوئی پانی پلانے والے ابھی نہ ہے اس گھرانے کے اوپر یہ مصیبتیں اس گھرانے کے اوپر یہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوڑے گئے اس گھرانے کو ایسے ستایا گیا جنہیں رسول اپنے کاندھوں پر بٹھایا کرتے تھے انہیں پسے پشت زبا کر دیا گیا انہیں کربلا میں بھوکا پیاسا رکھا گیا ظلم یہیں تھوڑی رکھ گیا ظلم آگے بڑھا جب سب مارے گئے تو خیموں میں آگ لگا دی گئی جب سب مارے گئے تو زہرہ کے بھرے گھر کو قیدی بنایا گیا اس گھرانے کو قیدی بنا کر شام و کوفہ کے بازاروں سے گزارا گیا اس گھرانے کو قیدی بنا کر کرولا سے لے کے کوفہ کوفہ سے لے کر شام کے زندان میں یہ گھرانا جا کر قید ہو گیا دو سال کے بعد علی کی بیٹی جب چھوٹ کر کے مدینہ واپس آئی ہے تو مدینہ میں قبر رسول پر حسین کی غریب پریاد کر رہی ہے نانا دین بچ گیا میرا بھئیہ مارا گیا نانا شریعت بچ گئی میرا بھئیہ مارا گیا نانا ازان بچ گئی میرا بھئیہ مارا گیا کربلا میں سب کچھ لٹ گیا دین بچ گیا نانا ازان بچ گئی میرا بھئیہ مارا گیا ہائے وہ غریب کھرانا ہائے آل محمد کا یہ غم کہ جو کربلا میں پیاسے بھوکے شہید کر دیئے گئے اس کھرانے کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کے لیے مشہور و معروف انجمن مہمان انجمن انجمن زینت الازا آلم پور بارہ بنکی کا دستہ آمادہ ہے انجمن زینت الازا آلم پور بارہ بنکی کا دستہ مسروف عبادت مسروف پرسہ ہونے جا رہا ہے اس کے فوراں بعد گزاری شوگی انجمن سجادیا مہمان انجمن انجمن سجادیا نکپور جلال پور کے ممبران سے کہ نوہ ماتم کے لیے آمادہ رہیں گے اس کے فوراں بعد گزاری شوگی مہمان انجمن انجمن سجادیا نکپور جلال پور کے ممبران سے ڈاکٹر آفتاب صاحب ہم نوہ دستے سے کہ نوہ ماتم کے لیے آمادہ رہیں گے اتنی غریب ہو گئی غمیوں لپٹ گئے زینب کے ایک لباس میں دو سال کٹ گئے اتنی غریب ہو گئی غمیوں لپٹ گئے زینب کے ایک لباس میں دو سال کٹ گئے مصروف عبادت مصروف پرسا مہمان انجمن انجمن زینت الازا عالم پور بارہ بکی کا دستہ مصروف عبادت ہے نوہ سماعت کریں غریب زہرہ مظلوم کربلا کی بارگاہ میں پرسا پیش کریں دیتی ہے زہرہ یہی رو کر صدا پیاسا میرے لال کو مارا گیا دیتی ہے زہرہ یہی رو کر صدا پیاسا میرے لال کو مارا گیا دیتی ہے زہرہ یہی رو کر صدا پیاسا میرے لال کو مارا گیا دیتی ہے زہرہ یہی رو کر صدا پیاسا میرے لال کو مارا گیا پیاسا میرے لال کو مارا گیا ہائے لائی نوہ لے ستم کیا کیا پیاسا میرے لال کو مارا گیا پیاسا میرے لال کو مارا گیا دیتی ہے زہرہ یہی رو کر صدا پیاسا میرے لال کو مارا گیا ہائے لائی نوہ لے ستم کیا کیا پیاسا میرے لال کو مارا گیا دیتی ہے زہرہ یہی رو کر صدا پیاسا میرے لال کو مارا گیا کیسی نبی ازاد کی مہمانی کی پیاس میں ایک بوند لپانی کی دی کیسی نبی ازاد کی مہمانی کی پیاسا میرے لال کو مارا گیا پیاسا میرے لال کو مارا گیا پیاسا میرے لال کو مارا گیا کیسی نبی ازاد کی مہمانی کی پیاسا میرے لال کو مارا گیا چور تھا زخموں سے میرا نور ایل چور تھا زخموں سے میرا نور ایل چور تھا زخموں سے میرے لال کو مارا گیا چور تھا زخموں سے میرے لال کو مارا گیا جس کے لئے خلد سے آیا لباس خاک پہ اُریہ ہے پڑی اس کی لاش جس کے لئے خلد سے آیا لباس خاک پہ اُریہ ہے پڑی اس کی لاش مرنے پہ دو گز بھی کفل نہ ملا پیاسا میرے لال کو مارا گیا دیتی ہے زہرا یہی رو کر صدا پیاسا میرے لال کو مارا گیا جس کو بڑے نازوں سے پالا گیا گھوڑوں کی ٹاپوں سے وہ رو دا گیا جس کو بڑے نازوں سے پالا گیا گھوڑوں کی ٹاپوں سے وہ رو دا گیا جو اُمتے تھے جس کا گلہ مصطفی پیاسا میرے لال کو مارا گیا دیتی ہے زہرا یہی رو کر صدا پیاسا میرے لال کو مارا گیا قربلا کے اس نن مجاہد کا جس نے جنگ کا نقشہ ہی پڑھ دیا مولا حسین عصقر کو میدان میں لے کے آئے تیرے حرملا کھایا جب مولا جناب عصقر کو خیمے کی جانب لے کے چلے ہیں ذہن میں تصور کیا تھا تصور ملاحظہ کرنہ حضات انشاءاللہ ایک ایک فرد کیاسوں سے قطرہ گرے گا رومال زہرہ کا حقدار ہوگا ذہن میں مولا کے تصور کیا آیا کہیں ایسا تو نہ ہو کہ میرے ساتھ میرے ننے بیٹے کو بھی لائن پامال کرتے ہیں تصور ذہن میں رکھیں مولا حسین کے ذہن میں تصور کیا آیا جہاں جہاں ممتشی فرما ہے یہاں نہیں آسکتے وہیں سے غور سے سنیں ملاحظہ کریں حضات ایک ننے مجاہد کا بہن پیش کرنا تصور شرط ہے جہاں جہاں ممتشی فرما ہے بطور خاص سمائد کریں گے موسیقی 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 اس لیے دفن کی آشہ نے پیسر کا لاشا کہیں اسغر کو بھی پامال نہ کر دے ظالم اس لیے دفن کی آشہ نے پیسر کا لاشا اس لیے دفن کی آشہ نے پیسر کا لاشا کہیں اسغر کو بھی پامال نہ کر دے ظالم اس لیے دفن کی آشہ نے پیسر کا لاشا کہیں اسغر کو بھی پامال نہ کر دے ظالم روند ڈالا گیا گھوڑوں سے بدن قاسم کا کہیں اسغر کو بھی پامال نہ کر دے ظالم اس لیے دفن کی آشہ نے پیسر کا لاشا کہیں اسغر کو بھی پامال نہ کر دے ظالم اس لیے دفن کی آشہ نے پیسر کا لاشا کہیں اسغر کو بھی پامال نہ کر دے ظالم اس لیے دفن کی آشہ نے پیسر کا لاشا کہیں اسغر کو بھی پامال نہ کر دے ظالم اس لیے دفن کی آشہ نے پیسر کا لاشا پھول جیسا ہے میرا لال مسل جائے گا بے زبا گھوڑوں کی تاپوں کو نہ سہے پائے گا بے زبا گھوڑوں کی تاپوں کو نہ سہے پائے گا بے زبا گھوڑوں کی تاپوں کو نہ سہے پائے گا بس اسی بات کا ہر وقت ہے دل میں دھڑکا کہیں اسغر کو بھی پامال نہ کر دے ظالم اس لیے دفن کی آشہ نے پیسر کا لاشا کہیں اسغر کو بھی پامال نہ کر دے ظالم ہائے اسغر ہائے اسغر دودھ پیتا تھا یہ اور کھون اگلتے دیکھا اس کا نانہ سا گلا تیر سے چھدتے دیکھا اس کا نانہ سا گلا تیر سے چھدتے دیکھا عمر چھے ماہ کی ہے اور ستم اتنا بڑا کہیں اسغر کو بھی پامال نہ کر دے ظالم میں خینے میں بچے کو بھی پامال نہ کر دے ظالم ہائے اسغر ہائے اسغر ہائے اسغر ہائے اسغر ہائے اسغر دیکھ پائے گی ناما ایسا ستم ہوتے ہوئے مر ہی جائے گی وہ بچے کے لیے روتے ہوئے مر ہی جائے گی وہ بچے کے لیے روتے ہوئے مر ہی جائے گی وہ بچے کے لیے روتے ہوئے کر رہا ہوں میں اسے اس لیے اب پوشیدہ کہیں کہیں اسگر کو بھی پامار نہ کر دے جالی اس لیے جمن کی آسے میں بھی سرکالہ شاہ کہیں اسگر کو بھی پامار نہ کر دے جالی ہائے اسگر دیکھو آباس لائی نوں نے یہ کیا ظلم کیا میرے بیٹے کو میرے ہاتھوں پہ ہی مار دیا میرے بیٹے کو میرے ہاتھوں پہ ہی مار دیا اس لیے جمن کی آسے میں بھی سرکالہ شاہ کہیں اسگر کو بھی پامار نہ کر دے جالی اس لیے جمن کی آسے میں بھی سرکالہ شاہ کہیں اسگر کو بھی پامار نہ کر دے ہائے اسگر ہائے اسگر اشتیاں آج کسی پر نہ ترس کھائیں گے بے تہا شاہ وہ جلازوں پہ ستم ڈھائیں گے بے تہا شاہ وہ جلازوں پہ ستم ڈھائیں گے میرے ششما ہے پسر کا ہے بدن نازک سا کہیں اسگر کو بھی پامار نہ کر دے جالی اس لیے جمن کی آسے میں بھی سرکالہ شاہ نہیں اسگر کو بھی پامار نہ کر دے ہائے اسگر ہائے اسگر بند کرتا تھا کبھی مو یہ کبھی کھولتا تھا دم نکل جائے گا اس کا میرا دل بولتا تھا دم نکل جائے گا اس کا میرا دل بولتا تھا دن دن سے اس ایک قطرہ بھی پانی نہ ملا ہائے اسگر ہائے اسگر ہائے اسگر کر دیا قبر پسر آسوں سے تر عرفان کر دیا قبر پسر آسوں سے تر عرفان گنجتی رہ گئی مقتل میں شہدی کی صدا ہائے اسگر کو بھی پامان نہ کرتے ظالم اس لئے دفن کی آشہ نے پسر کا لاشا کہیں اسگر کو بھی پامان نہ کرتے ظالم یا سی یا سی کربلا میں فاطمہ کا لادلہ تنہا فریاد کر رہا ہے کوئی والی و وارز باقی نہ رہا سب مارے گئے ایک دو پہر میں زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا کوئی باقی نہیں ہے حسین ہاتھوں پہ اسگر کے لاشے کو لے کر آ رہے ہیں ہاتھوں پہ اسگر کے جنازے کو فاطمہ کا لال اٹھا کر لا رہا ہے کبھی آگے جا رہے ہیں کبھی پیچھے آ رہے ہیں روزِ آشور آپ نے یہ عمل انجام دیا ہوگا نا کبھی حسین آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں حاخر غریبِ زہرا سوچ کیا رہے ہیں غریبِ زہرا سوچ رہے ہیں کہیں اسگر کا جنازہ دیکھ کر سکینہ مر نہ جائے کہیں اسگر کا جنازہ دیکھ کر رباب دم نہ توڑ دے ہائے زہرا کا لادلہ کیسے اسگر کا جنازہ تنہا اٹھا کر لائے ہیں حسین کربلا کے تبتے سہرا میں ایک ایک جنازہ اٹھا کر لاتے رہے لیکن اسگر کے جنازہ جب اٹھا کر لائے ہیں تو عجیب کیفیت ہے خیمے کے در پہ آکر کھڑے ہوئے رباب نے کہا اے میرے والی وارس پانی پلا لائے اے میرے والی وارس میرے لادلے کو پانی پلا لائے حسین نے کوئی جواب نہیں دیا غریب زہرا نے پلٹ کر کہا رباب پہلے یہ بتاؤ میں کون ہوں رباب پہلے یہ بتاؤ میں کون ہوں رباب نے کہا آقا آپ امام وقت ہیں حسین غریب نے پھر سوال کیا رباب یہ بتاؤ میں کون ہوں رباب نے پھر پلٹ کر کہا آقا کہتی تو ہوں آپ امام وقت ہیں حسین غریب نے پھر سوال کیا رباب یہ بتاؤ میں کون ہوں رباب رونے لگیں روکے کہا آقا کہتی تو ہوں کہ آپ امام وقت ہو حسین غریب رو کر کہتے ہیں رباب جو دے دوں وہ لے لینا رباب جو دے دوں وہ لے لینا اب جو حسین نے ابا کا دامن الٹا تو ماں نے یہ کیا منظر دیکھا کہ چھے مہینے کا بچہ باپ کے ہاتھوں پر زبا کر دیا گیا حسین نے پھر رباب کی آغوش سے اسغر کو لیا اور جا کر کے ایک ننی سی لہد بنائی اور اسغر کے جنازے کو تربت میں رکھنے کے بعد حسین رونے لگے حسین رونے لگے حسین رونے لگے یہ کیا دیکھا کہ کوئی سی کی آواز آ رہی ہے ایک بی بی نے پلٹ کر کے کہا آقا حسین نے پلٹ کر کے دیکھا کون کہا رباب تم یہاں تک چلی آئی رباب نے پلٹ کے کہا آقا سوال کرنے آئی ہوں یہ بتائیے میں کون ہوں حسین نے کہا تُو اسغر کی ماں ہے رباب نے پھر پلٹ کر پوچھا مولا میں کون ہوں کہا تُو اسغر کی ماں ہے رباب نے پھر تڑپ کر پوچھا میں کون ہوں حسین غریب نے روکے کہا رباب کہتا تو ہوں تُو اسغر کی ماں ہے اسغر کی ماں نے تڑپ کے کہا آقا جب میں نہیں روتی تو پھر آپ کیوں روتے ہیں آقا جب میں نہیں روتی تو پھر آپ کیوں روتے ہیں زہرہ کا بھرا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا چھے مہینے کے اسغر کو بھی ظالموں نے تیرے سے شعبہ سے شہید کر دیا ہائے اس غریب اسغر کی بارگاہ میں دل سوز محاب سماد کر رہے تھے آنسووں کا پرسہ غریب زہرہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے مسروف عبادت مسروف پرسہ ہیں مہمان انجمن انجمن زینت العزاء عالم پور بارہ بنکی کا دستہ حکم تو یہ ہوا تھا کہ دستہ سلام پڑھے گا لیکن خدا کی قسم جو بقی سے اپنی ٹوٹی پسلیوں کو پکڑ کر آئی ہے وہ ماں آپ کے آسووں کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے وہ ماں اپنے رومال میں آسووں کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے وہ اپنے زخمی لال کا مرہم لینے کے لیے آئی ہے اس امام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کے لیے دستہ آمادہ ہے ایک نوحہ اس کے فوراں بعد اسی انجمن سے آپ سلام سماد کریں گے اس کے بعد غزارش ہوگی مہمان انجمن انجمن سجادیہ نکپور جلالپور ڈاکٹر آفتاب صاحب ہم نوہ دستے سے کہ نوحہ ماتم کے لیے آمادہ رہیں گے مصروف عبادت مصروف پرسہ مہمان انجمن انجمن زینت الازا عالم پور بارہ بنکی کا دستہ نوحہ سماد کریں مصاب اے میرے مولا حسین اے میرے آقا حسین ہل ملے کی آواز کے اوپر داشت میں تھے یہ بیل لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین جو اس پروگرام کے کنوینر ہیں جناب سمر صاحب اور دیگر جو جعفریہ کے ہیں اگر ڈیس کے پاس قریب لائیں گے تب ہی میں سلام پڑھو گا کیونکہ یہ منتشر مجمع ہے جو بھی منتظمین ہیں ان سے گزارش ہے کہ ڈیس کے پاس قریب تشریف لائیں لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین حلم کی آواز کے اوپر داست میں تھے یہ بہت لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین پھر بھی اجالہ زندہ ہے شیطانوں کیا بھول گئے وہ پردے والا زندہ ہے پھردے والا زندہ ہے دھول چٹائے گا تم سب کو وہ شاہ کون ہے لفے کیا حسین لفے کیا حسین سیغے حیدر سے اب تو بھرپور لڑائی ہونی ہے فصلیں سب تیار کھڑی ہیں صرف کٹائی ہونی ہے برسے گی تلوار تو پھر چلائیں گے دارے لفے کیا حسین 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 امادہ ہو گئے ہوں تو پیش کرتا ہوں سلام عنوان ہے ذہن رکھیں یہاں پہ سارے ازازار ہیں جو کم سے کم سال میں ایک بار یعنی آٹھ محرم کو تو علم اٹھاتے ہی ہیں پیش کرتا ہوں علم کے عنوان سے پہلا مسئلہ پڑھتا ہوں اگر توجہ رہی تو انشاءاللہ آگے پڑھوں گا سمات کریں علم کے عنوان سے پیش کرتا ہوں سمات کریں وقار دین یہی ہے اے علم اٹھاتے رہو وقار دین یہی ہے اے علم اٹھاتے رہو وقار دین یہی ہے 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 وقار دین یہی ہے علم اٹھاتے رہو وقار دین یہی ہے علم اٹھاتے رہو وقار دین یہی ہے وقار دین یہی ہے وقار دین یہی ہے زمانہ جانے ہم لوگ بوترابی ہیں علم اٹھاتے رہو علم اٹھاتے رہو علم اٹھاتے رہو علم اٹھاتے رہو یہ ایک کام بسد شان کر رہا ہے علم یہ ایک کام بسد شان کر رہا ہے علم یہ ایک کام بسد شان کر رہا ہے علم حسینی فتح کا اعلان کر رہا ہے اللہ یعزیدیت کو پریشان کر رہا ہے اللہ ستم کو چین سے سونے نہیں دیا اس نے خود اپنے حال پہ رونے نہیں دیا اس نے حلم اٹھا کے رہو حلم اٹھا کے رہو ہوئی ہے دین کی تعمیر اس کے سائے میں ہوئی ہے دین کی تعمیر اس کے سائے میں بنی ہے کعب کی تقدیر اس کے سائے میں لگاؤ نارا تکبیر اس کے سائے میں لگاؤ نارا تکبیر اس کے سائے میں خلاف ظلم الہی کا اعتجا جائے دارا تکبیر اس کے سائے میں دارا تکبیر اس کے سائے میں خلاف ظلم الہی کا اعتجا جائے علم اٹھا کے رہو علم اٹھا کے رہو علم اٹھا کے رہو کسی کا مان علم سے بلند ہو نہ سکا یہ آسمان علم سے بلند ہو نہ سکا کوئی نشان علم سے بلند ہو نہ سکا یہ ہر آدھا کے کھلاؤں نے دکھائی دیتے ہیں سب اس کے سامنے بونے دکھائی دیتے ہیں علم اٹھا کے رہو نہ تیر اور نہ تیغے دو دم اٹھاتا ہے خلاف ظلم و معلم کلم اٹھاتا ہے جو مرد ہوتا ہے بس وہ علم اٹھاتا ہے جو مرد ہوتا ہے بس وہ علم اٹھاتا ہے مرد ہوتا ہے بس وہ علم اٹھاتا ہے فراریوں کے گھرانے اٹھا نہیں سکتے اسے کبھی بھی زنانے اٹھا نہیں سکتے علم اٹھاتے رہو نہ تیر اور نہ تیغے دو دم اٹھاتا ہے بیلا پہ ظلم معلم کا لم اٹھاتا ہے جو مرد ہوتا ہے بس وہ علم اٹھاتا ہے فراریوں کے گھرانے اٹھا نہیں سکتے اسے کبھی بھی زنانے اٹھا نہیں سکتے علم اٹھاتے رہو علم اٹھاتے رہو دیار نور کے ہر اہل فن کا پنجا ہے دیار نور کے ہر اہل فن کا پنجا ہے خدا کی بھیجی ہوئی انجمن کا پنجا ہے علم کی دوش پہ یہ پنجتن کا پنجا ہے ہر ایک محاض کے غالب کا ہاتھ لگتا ہے ہمیں تو یہ ابو طالب کا ہاتھ لگتا ہے علم اٹھاتے رہو بلاندیوں کا نتیجہ علم کا پنجا ہے بلاندیوں کا نتیجہ علم کا پنجا ہے بلاندیوں کا نتیجہ علم کا پنجا ہے ہمیشہ اس لیے اونچا علم کا پنجا ہے رخے ستم پہ تماشا علم کا پنجا ہے رخے ستم پہ تماشا علم کا پنجا ہے رخے ستم پہ تماشا علم کا پنجا ہے جو تیغ کر نہ سکے وہ کمال کرتا ہے جو تیغ کر نہ سکے وہ کمال کرتا ہے یہ ہر یعزید کا رخ سار لال کرتا ہے علم اٹھاتے رہو علم اٹھاتے رہو بلاندیوں کا نتیجہ علم کا پنجا ہے ہمیشہ اس لیے اونچا علم کا پنجا ہے ہمیشہ اس لیے اونچا علم کا پنجا ہے رخے ستم پہ تماشا علم کا پنجا ہے رخے ستم پہ تماشا علم کا پنجا ہے جو تیغ کر نہ سکے وہ کمال کرتا ہے جو تیغ کر نہ سکے وہ کمال کرتا ہے یہ ہر یعزید کا رخ سار لال کرتا ہے علم اٹھاتے رہو علی کے بغ میں جو سر اٹھا کے چلتے ہیں علی کے بغ میں جو سر اٹھا کے چلتے ہیں علم نہ پایا تو خنجر اٹھا کے چلتے ہیں علم نہ پایا تو خنجر اٹھا کے چلتے ہیں علم نہ پایا تو خنجر اٹھا کے چلتے ہیں اور اپنے کاندوں پہ بھی اس تر اٹھا کے چلتے ہیں اور اپنے کاندوں پہ بھی اس تر اٹھا کے چلتے ہیں اور اپنے کاندوں پہ بھی اس تر اٹھا کے چلتے ہیں وہ شکل ہے کی شکاری دکھائی دیتے ہیں لباس سے تو بکاری دکھائی دیتے ہیں علم اٹھاتے رہو ہجاب غیب سے جب زیو قار آئے گا ہجاب غیب سے جب زیو قار آئے گا علم لیے وہ شہِ ظلم قار آئے گا تو مفتیوں کو یقیناً بخار آئے گا مفتیوں کو یقیناً بخار آئے گا برانِ ارنجدارِ حرم کو چومیں گے جو بدیاں پی ہیں وہ پہلے حرم کو چومیں گے علم اٹھاتے رہو چلے گی تیغ تو ہر ایک عجل سے بھاگے گا چلے گی تیغ تو ہر ایک عجل سے بھاگے گا سوے پہاڑ منافق جمل سے بھاگے گا کوئی مزارِ نبی کے بغل سے بھاگے گا ستم کی گود کے پالے علم اٹھائیں گے اوہد سے بھاگنے والے علم اٹھائیں گے علم اٹھاتے رہو بیان کیسے ہو عرفان غم کا وہ منظر بیان کیسے ہو عرفان غم کا وہ منظر بیان کیسے ہو عرفان غم کا وہ منظر حسین جانی بے دریاں چلے جھکا اے کمر حسین جانی بے دریاں چلے جھکا اے کمر سمجھ میں کھاتا نہیں جائے کس طرف سرور سمجھ میں آتا نہیں جائے کس طرف سرور لہو میں ڈوبتنے پاش پاش ڈھونڈتے ہیں حسین نہر پہ بھائی کی لاش ڈھونڈتے ہیں علم اٹھاتے رہو 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین